بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گزشتہ ایک عرصے سے حضرت مولانا عثمان صاحب شاہی امام پنجاب کو بدنام کرنے کی کوششیں اور سازشیں ان کے اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں اور پھر دو روز پہلے حضرت مولانا عثمان صاحب کے تعلق سے سوشل میڈیا پر ایک پوست وائرل ہو رہی ہے اوپر کچھ پنجابی میں لکھا ہوا ہے لیکن نیشہ اردو تحریر جو ہے تاکہ مسلمان اور علماء اور مدارس اور تنظیم والے اس کو پڑھے اور لکھا ہوا ہے کچھ غیر مسلم بھائی برادران وطن جو رام مندر کے تعلق سے ایک نویتہ ایک پتر جو ہے تو مولانا عثمان صاحب کو دے رہے ہیں اپنے یہاں پر آنے کی مندر کے افتتائی پروگرام میں آنے کی دعوت انہوں نے دی ہے وہ پوست مولانا عثمان صاحب نے خود اپنے فیس بک پیش پر ڈالی ہے مگر اس کے نیچے جو اردو مضمون لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھو منعون ہے منافق ہے گدار ہے یہ نجانے کتنا مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہا ہے اس کو پہچانو اس کو جانو اور منافق کون ہے مسلمانوں کی صفوں میں اس کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے جب یہ پوست نے میرے پاس آئی پنجاب سے خود مجھے کسی ایک امام صاحب نے بھیجے تو میں نے پڑھ کر میں حیران ہو گیا اور میں نے امام صاحب کو وائس ریکارڈنگ میں بھیجا کہ امام صاحب ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ فیق ہو پھر میں نے اس کے تحقیق کی جاج پڑھتا کی تو پتہ چلا کہ ایک حاسدین کی طرف سے حسد کرنے والوں کی طرف سے یہ پوست کی گئے جو پچھلے کئی دنوں سے حضرت مولانا عثمان صاحب سے حسد رکھ رہا ہے ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے شاہی امام صاحب ان کو مفتی آزم بنا دے ان کو بڑا بنا دے اور اگر وہ اس طریقے سے ان کو بڑا بنا دیں گے تو پھر وہ مولانا کو ملعون اور منافق اور گدر اس طریقے کے الفاظ نہیں کہے گے دوستو مولانا عثمان کوئی برادران وطن اگر ہمارے یہاں پر آتا ہے کسی بھی طریقے کا دعوت نامہ لے کر تو ہمارا اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ہے اور اس کی دعوت کے تعلق سے سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی ہم جو بھی رہے گا دیکھیں گے ایک الگ بات ہے لیکن اس پر پوسٹ میں یہ لکھا ہے کہ مولانا نے ان کو مندر کے بننے پر مبارک بات دی ہم نے ایسا تو کئی دیکھا نہیں مولانا کی زبان سے سنا نہیں کئی پر اس کی بات آئی نہیں علموں میں اگر وہ ہمارے دفتر میں گھر پر آ رہے تو ہم ان کو حکال نہیں سکتے جھڑک نہیں سکتے اور یہ کئی نہیں سکتے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ یہ شخص آئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یہ شخص جو ہے تو رزیل بدترین ہے اپنے قوم کا مگر اس کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیے اس کا اعزاز کیے جانے پر حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ رضی رہے بدتری نے لیکن آپ نے اس کا اکرام کیا کہا کہ ہاں اس کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم نے کیے اور یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھے سے اچھا اس کے ساتھ میں معاملہ کرے اس طریقے سے حدیث ہے تو اس پر یہ لکھا ہوا ہے بہرحال جب ہم نے اس کی جاش پڑتا کی تو پتا چلا کہ یہ حاسدین کا ممن ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں حاسدین سے حسد سے بچنے کی تلقین کیے دعا قرآن میں دیئے کہ آپ حسد سے بچے حسد خطرنا چیز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے کوئے پھیک دیا صرف حسد کی وجہ سے مارنے کا پلان بنا لیے صرف حسد کی وجہ سے تو یہ ان کے اپنے خود چچہزد بھائی ہے جن کا نام میں آپ پر لینا پسند نہیں کرو گا لیکن میں ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ کو دکھاؤ گا کہ یہ لوگ کون ہیں اور مختصر میں یہ آپ سن لیجئے کہ موضان عثمان صاحب جن کی بڑی خدمات ہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت موضان عثمان صاحب کون ہیں جن کے بڑے احسانات ہیں امت پر خاص طور پر پنجاب کے مسلمانوں کے لیے قادیانیوں کے خلاف زبردست انداز میں کام کر رہے ہیں اور ختم نبوت تحفظے ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس پر اور پنجاب کے مسلمانوں پر جن کی خدمات ہے یہ آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے ایسی وہاں پر ہندو ہو مسلم ہو سیخ ہو عیسائی سب کے ساتھ ان کا ایسا زبردست معاملہ ہے کہ لوگ ان سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام کو پہچان رہے ہیں مگر پھر موضانہ کو بدنام کرنے کی سازش اور کوشش دے چل رہی ہے یہ بڑی خطرناک چیزیں اور دوستو ایسی کوئی ویڈیو ایسی کوئی پوست ہو یا ایسی کوئی بات موضان عثمان صاحب کے تعلق سے کبھی بھی نہیں آئی کہ انہوں نے اسی معاملے میں اسلام کو نیچے دکھانے کے لیے اور کسی گئر مذہب کو یا اسلام دشمن کو اوچہ دکھانے کے لیے کوئی کام کیا ہو یا کوئی عمل کیا ہو ایسا قبی بھی نہیں ہے لیکن جو لوگ موضان عثمان صاحب کے خلاف پوست کر رہے ہیں میں نے کہاں اس کی جاش پڑھتا کہ تو میں حیران ہو گیا میں پریشان ہو گیا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے دشمنوں کے بیش میں بیٹھ کر روزہ افطار کر رہے ہیں ان کو اپنے یہاں پر بڑے اکرام سے بلا رہے ہیں خود ان کے یہاں پر جا رہے ہیں ان کے سے کپڑے پہن رہے ہیں اور نجانے ایسا مسلم لباس پہن کر عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ لوگ موضان عثمان صاحب پر جب الزام لگا رہے ہیں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ حسد ہی ہے اور حاسدین کی ہی ایک سازش ہے ابھی ایک پوشٹ ابھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر یہ جو ویڈیو ہے اس میں جو چہرہ آپ کو نظر آ رہی ہے اندریش کمار دوستو اندریش کمار کسی بے تعریف کا محتاج نہیں ہے اور آزو آزو میں جو بیٹھے ہوئے وہ لوگیں جو موضانہ کو بدنام کرنے کی کوششیں اور سازشوں میں لگے ہوئے پچھلے کئی سانوں سے اندریش کمار ایک ایسا شخص ہے جس نے اسلام کو مسلمانوں کو کافی نقصان اور تکلیف پہنچائی ہے ایسے شخصوں کے ساتھ مسجد میں بلانا اس کے ساتھ روزہ افطار کرنا یا اس کو روزہ افطار کروانا مجھے بتائیے کیا یہ کوئی اچھے مسلمان کا کام ہو سکتا ہے روزہ افطار کروانا یا کرنا یہ چھوڑو میں آپ کو ایک پو ایک کارڈ بتاتا ہوں ایڈنٹی کارڈ جس کو کاریاتی ہے یہ دیکھ لیا اس کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے اس کو پڑیئے یہ ان کا اپنا ایڈنٹی کارڈ ہے جنہوں نے مولانا کی خلاف سازشیں کی ہیں یہ ان کا اپنا ایڈنٹی کارڈ ہے جو انہوں نے بنایا آر ایسس کا نشان بنا ہوا ہے اس کی تنظیم سے یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور یہ الزام کس پر لگا رہے ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب پر دوستو آگے دو تین تصویریں اور میں جوڑ رہا ہوں آپ اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اپنا لیول کیا ہے ان کا اپنا کام کیا ہے جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پر کھڑے ہوئے گلے میں کیا چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور کس طریقے سے یہ حرکات کر رہے ہیں دوستو ایسے دور میں جبکہ اسمورتی ایرانی ہمارے دیش کے منسٹر ہے منتری ہے جب وہ ویدے جاتے تو ہارمین کے قریب جو تو ان کا استقبال ہو رہا ہے ان کا صدکار کیا جا رہا ہے ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے تو ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں اور بھارت دیش میں رہ رہے ہیں ہم کو اسلام لوگوں تک پہنچانا ہے ان کو بتانا ہے کہ مذہب اسلام کیا ہے جیسے مولانا عرشد مندر صاحب نے کہا تھا کہ اگر موہن باگوات صاحب دارو دارو درم دیوبائن آتی تو ان کے استقبال ہے وہ آئیے دیکھئے یہاں پر آئیں گے دیکھیں گے تب ہی تو پتہ چلے گا نا تو دوستو مولانا عثمان صاحب کو جو بدنام کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہے یہ بے بنیادے فیک ہے اس پر مولانا کسی بھی طریقے سے ملوث نہیں وہ لوگ آئے انہوں نے مولانا کو نیوتا دیا مولانا نے اس کو جو ہے تو ان کا اکرام کی ان کے ساتھ بات کی کسی بھی طریقے سے مندر کے بننے پر مبارک بات نہیں دی گئی وہاں پر جانے کے کوئی بات نہیں ہوئی اور جو پوسٹ میں بتایا گیا ہے اس طریقے سے مولانا کے تعلق سے کوئی بھی بات نہیں ہے بلکہ مولانا کی پنجاب کی مسلمانوں پر اتنے احسانہ تھے کہ ہندو ہو مسلمانوں ایک فون پر حکومت ان کے کام کرتی ہے ان کے مسائل کو حل کرتی ہے جہاں پر لوگ اپنی چپلے کوٹ کچھری میں جا کر گھر جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بے حال بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں کوئی سارا نظر نہیں آتا تو مولانا عثمان صاحب ایک کے ایک فون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرواتے ہیں اور وہ لوگوں کے کام کر رہے ہیں تو دوستو مولانا عثمان صاحب کو جس طرح سے پوسٹ میں تنظیموں کا مدرسوں کا مخالف کہا گیا یہ بلکل جھوڑ اور بے بنیاد ہے جنہوں نے الزام لگائیں وہ خود رسس کے ساتھ ان کا اٹنا بیٹھنا ہے دوستو آخیر میں میں ایک بات کہو گا کہ یہ جو پوسٹ مولانا کے خلاف کی گئی ہے یہ صرف رسس کی سازش ہے کیونکہ جو لوگ جو مفتی صاحب ہیں اور جو مولانا ہے جو آپ کو مولانا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اور اندرش کمار کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں روزہ افتار کر رہے ہیں اور ان کا ایڈنٹی کارڈ بنا رہے ہیں انہوں نے سب نے مل کر اس آجش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مولانا عثمان صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے یا ان کی عزت کو پامال کیا جائے یا انہیں بدنام کیا جائے کیوں اس لیے کہ مولانا عثمان صاحب کی مسلمانوں میں بھی بڑی عزت ہے اور ہم وطن بھائیوں میں برادران وطن غیر مسلم بھائیوں میں بھی بڑی عزت ہے اس لیے یہ دونوں مل کر چاہتے ہیں مولانا کے خود رشتہ رہے ہیں چچے صد بھائی ہیں یہ خود چاہتے ہیں کہ مولانا کو بدنام کیا جائے اور لوگوں کی نظروں میں بلا کرنے کی کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے مولانا عثمان صاحب کا ایسے کسی بھی گلت اور بے منت باتوں سے کوئی لینا لینا نہیں ہے